رجل صاحب آپ کے جانبے واپس آئیں گے فرمایے گا کہ وزارعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ منگل کو وہ اکنومک پیکیج کا اعلان کریں گے جس میں وہ ریلیف کے والے سے بات کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس پیکیج کے اندر دہاڑی در طبقے کے لیے کچھ ریلیف مل پائے گا لیکن اب بظاہر تو کوئی نہیں لگتا بظاہر تو جب غریب آدمی کو تو زندہ دفن کیا گیا ہے غریب آدمی کے لیے تو عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے آپ بجلی تو آپ کے کنٹرول میں تھی گیس تو آپ کے اپنی تھی اور اسی طرح پیٹرول دنیا بھر کے اندر سستہ ہو گیا آپ نے اس کا اپنے غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں آنے دیا تو جہاں پہ ماضی کا ریکارڈ یہ ہے وہاں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اب اچانک یہ شاید کہیں اور کیش کروانے کے لیے یہ بیان دیا جا رہا ہے اصل تو یہ ہے کہ یہاں پہ غریب آدمی کے لیے تو کوئی سوچ و بچاری نہیں ہے کسی طرح میں ایک بات یعنی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ دوہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا تو جماعت اسلامی نے قومی اسیمبلی میں ایک بلڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا دیئے تھا جس کے بعد یہ ادارہ بنا اب یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دے کیا چیزیں ہیں اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پاس سے کیا پلاننگ ہے کیا اگر ملک کے اندر اچانک کوئی بات ہماری یہی موقع ہوتے ہیں کہ ہم ایکسپوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ہیں یعنی ونٹی لیٹر کتنے ہیں آئی سی یو کتنے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر دمے کے مریض ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ستر لاکھ ہے اور ان کے امکانات زیادہ اس کے اندر مبتلاہ ہونے کے ہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں ہر دسوہ آدمی یرکان کا جو ہے وہ شکار ہے تو اس لحظہ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات جو ابھی ہو رہی تھی ٹرمپ صاحب نے تو دھوکے دیا ہے پاکستان کو بھی ہمیں دھوکے میں رکھ کر انڈیا کو انہوں نے تین سو ستر اور پیتی سے ختم کرنے کا پورا موقع دیا اب اس موقع پہ اگر ہم پھر ان کی طرف سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ریلیف ان کے راستے سے آئے گا